اسلام علیکم جی تو یہ دیکھیں جی یہ میری گھاڑی ہے آج میں آپ کو اپنی ساری گھاڑی دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کا کیا حال کر دی ہے میں نے اس کو ٹھوک ٹھوک ہے نا کیسی حالت میں نے اس کی کار دی ہے حالانکہ جب اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا لیے ہوئے لیکن دیکھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے کتنے صدیوں سے میں چلا رہی ہوں اس کو تو میں بھی کیا کرتی جس ڈرائیور نے مجھے سکھایا تھا پھر لگنی تو تھی نا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کہاں سے سکھا تو یہ اس ٹیم میں جانے لگی تھی بچوں کو لینے تو بیٹری یہ دیکھیں نیو رکھوا یہ بیٹری پرانی والی بیٹری وہ نا اس کا کوئی حال نہیں رہا تھا تو یہ بیٹری کی تار ہم نکال دیتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو پھر لگا کے نا پھر سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو سوچ ہے وہ بھی ڈائریکٹ ہوا ہوئے مطلب کہ سوچ آف ہم کرتے ہیں چابی نکال لیتے ہیں پھر بھی اس کا ہارن بھی بچتے ہیں لائٹس میں آن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بیٹری پر نہ برا اثر پڑتا ہے تو شاید اسی وجہ سے ہماری پہلے والی بیٹری حراب ہو گئی ہے تو چلیں آپ دیکھیں مجھے ٹائمنگ کرتے ہوئے تو میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں اپنی گاڑی کی یہ دیکھیں اس کو نا وہ آگے سے بمپر بھی ٹوٹا ہوئے سائیڈ سے اور یہ آگے سے ذرا دیکھئے گا بمپر ٹھیک ہے جب میں بچوں کو لے کے آؤں گی نا تو پھر میں نے ٹھوک دی ہوگی کیونکہ بمپر آگے سے پھر ہمارا بھی ٹوٹ گیا ہے وہ واپسی پہ آتی ہوں نا بچوں کو لے کے تو بائیک آ جاتی آگے حالانکہ اس پر میری گلتی نہیں تھی اس پر بائیک والے کی گلتی تھی چوک سے میں ٹرن کر رہی تھی سائیڈ پہ اپنی طرف تو وہ دو بائیک والے لڑکے تو وہ آگیا گیا حالانکہ ٹرافک پلیس بھی کھڑی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہاں جی آپ کی گلتی نہیں ہے آپ جا سکتی ہیں تو لڑکوں کو انہوں نے وکڑ لیا تھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے ڈرائیونگ کہاں سے سیکھی ہے ڈرائیونگ یہ جو ڈرائیونگ سکول ہوتے ہیں جو آج کل فراد چل رہے ہیں فراد اس وجہ سے میں کہوں گی کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ پانچ دن میں ڈرائیونگ سیکھیں رشبر شہر میں ڈرائیونگ سیکھیں ہمارے سیٹی میں بھی کچھ اسی طرح کا ایک سکول تھا ابھی بھی ہے میں بھی وہاں پہ گئے کیونکہ مجھے بھی ڈرائیونگ سکھانے والا کوئی بھی نہیں تھا گھر میں تو گاڑی کی مطلب ضرورت تھی مجھے میں نے گاڑی لے لے کیونکہ بچوں کو پک اڈ ڈراب میں نہ مسئلہ ہو رہا تھا تو رکشم بھیجنے کو دل نہیں کرتا تھا میرا پہلے ابھی ان کا سکول چینج کروایا ہے نا اصل میں اس وجہ سے اس طرح پہلے ان کے نا سکول کی بس آتی تھی لیکن کافی دور تھا وہ اچھا چلیں جی بات سٹارٹ ہو رہی تھی ڈرائیونگ سکول کی ڈرائیونگ سکول میں گئی میں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے تو پوچھا ان سے انہوں نے کہا کہ جی پانچ دن میں ہم ڈرائیونگ سکھاتے ہیں اور بہت بڑا نا ایکسپرٹ ڈرائیور بنا دیتے ہیں ہم تو فیس اس کی پندرہ ہزار ہے جی تو جی اگر انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی پہ دو دن یعنی تین دن ان کی گاڑی پہ دو دن اینڈ وا لے اگر آپ اپنی گاڑی پہ سیکھنا چاہتے تو پھر ہم ٹین تھاؤزن لیں گے تو میں نے ان کو دس ازاری دیا تھا اچھا تھا جب ان کے ساتھ میں ڈرائیونگ مطلب سیکھ رہی تھی وہ بتا رہے تھے بلکہ بتانا کیا تھا انہوں نے صرف مجھے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیا اور کہا یہ یہ چیزیں ہیں یہ کلاچہ ہے یہ گیر ہے یہ ریس ہے یہ وہ ہے اس طرح مجھے کیا سمجھ آنی تھی میں نے بھی ہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ تو اس طرح انہوں نے بتایا ساست وہ مجھے بتاتے گے کہ یہ ہے یہ ہے اچھا سکھائی تو انہوں نے بے شک مجھے رشبر شہر میں مطلب شہر کے اندر انہوں نے مجھے سکھائی ہے کوئی باہر چاہ کے نا ہالی روڈ پہ نہیں جنہوں نے چلانے سکھائی سکھائی ادھر ہی ہے رش میں ہی لیکن سکھائی کیسی ہے کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سکھانے والا بندہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ ہوتا ہے تو وہ جی سمجھے کہ سٹیرنگ وہ ہی چلا رہا ہوتا ہے ہم نے صرف ہاتھ رکھا ہوتا ہے آگے لیفٹ رائٹ وہ خود ہی کرتے ہیں کہ ہاں جی تھوڑا سیدھر کر لے تھوڑا سیدھر کر لے حالانکہ وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اب کہتے ہیں کہ جی اب یہ والا گیر لگا لیں تو اب اس طرح لگا لیں تو اس طرح لگا لیں تو اس ٹائم تو میں نے وہ ہیر چلو پانچ دن پورے ہو گئے ان کے میں سمجھے کہ میں بڑی پکیر ڈرائیور مان گئی ہوں لیکن جب میں اپنی گھاڑی پہ بیٹھی گھاڑی لے کے میں باہر نکلے تو تب مجھے لگ پتا گیا کہ ڈرائیونگ کیا ہوتی یا ڈرائیور بننا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مطلب کہ بہت ہی مجھے نا ایک تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا روڈ پہ اور میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا جب میں خود گاڑی لے کے نکلی نکلی کیا مجھے تو گیٹ سے نکالنے میں اتنا مسئلہ بن رہا تھا تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے تو اپنے طرف سے مجھے سکھا دیا کہ ٹھیک ہے جی اب بلکل ڈرائیور بن گئی ہیں اب آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اپنی تو یہ اس طرح فراد کرتے ہیں پانچ دن میں آپ خود سوچیں مانچ دن میں کیا بندے کو پتا چلتا ہے چیزوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے سہی طرح میرے ساتھ تو ایسے ہوئے شاید آپ لوگ سیکھ چاہیں تو یہ بات ہوئی تھی اچھا اور جب میں روڈ پہ لے کے نکلی کیونکہ میں ہوتی اکیلی ہوتی ہوں نا میں تو بچوں کی ڈیوٹی تھی سکول ان کو پکنڈ ڈراب کی تو وہ جی میں ڈر ڈر کے ایسے میرا دل کانپ رہا ہوتا تھا ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھی وہ بلاول کا جو فکر ہے نا کام پر ٹانگ جاتی تھی میرے جب میں گاڑی لے کے نکلتی تھی تو ہیر اللہ اللہ کر کے اپنے آپ کو خود ہی بہادر بنایا اور اکثر نا جب رش آتا تھا نا تو میرے گاڑی اکثر بند ہو جاتی تھی جب مطلب سپیڈ کام کرنے ہوتی تھی پہلے گین میں چلانی ہوتی تھی اور میری گاڑی بند اور میں اتنی پریشان ہو جاتی تھی آئی میری گاڑی بند ہوگی آپ میں کیا کروں گی کیسے کروں گی میں آگے پچھے دیکھنا شروع ہو جاتی ایسے نا گھبر آکے یہ دیکھیں دیکھیں میں نے بتایا تھا نا یہ لگ چکی ہے یہ دیکھیں گا بچوں کو لے کے آئی ہو تو وہ نا بائک آگے آگے تو میں نے ٹھوک دیا تو اچھا جی اس میں آپ کو بتا رہی تھی میں گاڑی لے کے نکلتی تھی تو اس طرح میں پریشان کہ اللہ حیر کریں میری اتنا دل کامتا تھا کہ میں کیا کروں گاڑی تو ہوتا یوں تھا کہ میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا مطلب نہ کبھی جاتے ہوئے مار دیتی تھی کبھی آتے ہوئے میں گاڑی مار دیتی تھی وہ دیکھیں اب جب نیا نیا چلانا سیکھتے تو میرے حیال میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہوا اور نقصان ہے یہ بھی شکر ہے کہ چلو اگلے بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا میرا ہی ہوتا تھا گاڑی کا ہی نقصان ہوتا تھا تو ایک دو بار تو میں نے ایسے نا مطلب ایک بار بائک آ گیا آگئی اکدم پھر بریک لگائی بائک والا تھوڑا سا گھر گیا تھا لیکن شکر اس کو چوٹ نہیں آئی اور وہ اچھا شریف بندہ تھا مجھے دیکھ کے کہتا چلو آپ بی بی آپ چلی جو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا تو ہے میرے گاڑی کا ہی بمپر ٹوٹا تھا بمپر تو کافی بار ٹوٹ چکا ہے اور نیا بھی لگوا لیا پہنے جیسے ہی ٹوٹا تھا میں نیا لگوا لیتی تھی میں کہتا اچھا نہیں لگتا نا اس طرح سائیڈ سے ٹوٹ جاتا تھا ایک بار میں ٹرن کرنے لگی تھی رائیڈ سائٹ پہ ٹرن کرنے لگی تھی اپنے گیٹ کے اندر میں میں نے انڈیکیٹر بھی لگایا ہوا تھا اور میں پیچھے دیکھ بھی رہی تھی میں سلسل کے پیچھے سے کوئی چیز تو نہیں آ رہی لیکن کچھ نہیں آ رہا تھا تو آگے سے دیکھا آگے بھی کوئی میں نے کہا میں موڑ میں نے موڑی تو پتہ نہیں کہاں سے بائک نکل کے آگے اٹھا مجھے نہ وہ ڈرائیمنگ سیٹ کی جو ہے نا کھٹ کی دروازہ اس کے ساتھ تھا لگا آگے تو وہ سائیڈ بھی ٹیڈی ہو گئی شیشہ بھی ٹوٹ گیا مطلب اس طرح نہ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اب صحیح طرح کسی سے ڈرائیمنگ سیکھ کے تو ہی روڈ پہ جائیں میری طرح اس طرح نہ کریں کہ پانچ دن میں ڈرائیمنگ سیکھ کے میں سمجھ دیت میں بڑی پکی ڈرائیور بن گئی ہوں اور ویسے ان کو بھی ان لوگوں کو بھی جو ڈرائیمنگ سکھاتے ہیں ان کو بھی کم از کم داستین پندرہ مہینہ تو لگانا چاہیے لیکن نہیں انہوں انہوں نے بس پیسے لینے ہوتے اور مین میں چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ جی اس طرح ہے تو چلیں میں اپنی سٹوری پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی لیکن بات سنانا بھی ضروری تھا تو چلیں نیکسٹ ویڈیو میں کبھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ